کیا آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کا خوبصورت سیاہی مرکز کشمیر صرف اپنی خوبصورتی کے لیے ہی نہیں بلکہ کچھ بہت خاص مندروں کے لیے بھی جانا جاتا ہے جن میں سے ایک ہے مارتن سورے مندر دیکھتے خاص ریپورٹ جنوبی کشمیر کے انتناگ اور پہلگام کے راستے میں واقعی مارتن سورے مندر آج کھنڈھر میں تبدیل ہو چکا ہے لیکن اس مندر کا بہترین آرکیٹیکچر اسے صرف بھارت کا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے خوبصورت مندروں میں سے ایک بناتا ہے مارتن سورے مندر کی تعمیر ساتویں سے آٹویں صدی کے دوران سورے راجمنش کے راجہ لیتا دیت نے کرائی تھی اس دور میں راجہ لیتا دیت نے مارتن مندر کے ساتھ ساتھ کشمیر میں اور بھی کئی مندر تعمیر کروائے تھے نہ صرف اس وقت مارتن کا مندر مورز وجود میں آیا لیتا دیتیا بکتا پیڈ اور ان کے آرکیٹیکٹس نے ان کے تعمیر سازوں نے بہت سارے مندر کشمیر میں تعمیر کر ڈالے لیکن یہ تعمیر یہ مندر اپنی ساخت اپنی بناوٹ اپنی لینڈسکیپ کے حساب سے بلکل منفرد ہے اور اس وقت بھی وہاں پر جا کے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ سکون اور عبادت میں جتنے بھی مندر تھے یہ کیسے مسمار ہو گئے مندر کو بنانے کے لیے چونے کے پتھر کی چوکو اور انٹو کا استعمال کیا گیا ہے جو اس وقت کے فنکاروں کی قابلیت کو دکھاتا ہے مندر کی میجسٹک آرکیٹیکچر اسے الگ بناتی ہے برس سے ڈھکے ہوئے پہاڑوں کے بیک گراؤن کے ساتھ مندر سے کشمیر کی خوبصورت وادیوں کا دندار بھی کیا جا سکتا ہے بیرون ملک میں اس طرح کی وراثتوں کو سہیج کر رکھا جاتا ہے لیکن ہمارے ملک میں شروع سے ہی الگ الگ وجوہات کی بنا پر اپنی وراثتوں کی اندیکھی کی جاتی رہی ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مندر کو زلزلوں نے نقصان پہنچایا تو کچھ کا ماننا ہے کہ باہر سے آئے دوسرے مذاہب کے حملہوروں نے مندروں کو توڑ ڈالا اور جب ہم کنٹیمبراری آرکیٹیکٹس کو دیکھتے ہیں کنٹیمبراری آرکیٹیکچر کو دیکھتے ہیں جو کہ ہندوستان چین یا وستشیم ہے ابھی تک وہ بلکل محفوظ ہیں لیکن ہمارے یہاں پر مندروں کی شکست و ریخت کیسے ہوئی لیکن اس پر بھی بہت ساری آرہ ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ زلزلوں کے شکار ہو گئے لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہیں ڈھایا گیا دور حاضر میں کھنڈھر ہو چکے اس مندر کی مچائے بھی اب بیس فٹ ہی رہ گئی ہے مندر میں اس وقت کے برطن اور دیگر سامان ابھی بھی موجود ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی تاریخی وراستوں کو سنبھالیں اور ان کی حفاظت کریں جو بھی ہے یہ ہماری وراست کا عظیم و شان نمونہ ہے اور اسے ہمارے دنیا کو یہ پتہ چلتا ہے کہ پرانے زمانے میں تاریخ میں ہم نے کن عظیم چیزوں کو جنم دیا ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مندر کو محفوظ کیا جائے ان پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس مندر کی عظمت کو اور دوبالا کیا جائے اتنا ضرور ہے کہ یہ مندر جو کھنڈھروں میں تبدیل ہو چکا ہے آج بھی سیاہوں کو اپنی اور کھیچنے کی صلاحیت رکھتا ہے حکومت کو بھی چاہیے کہ ایسے مندروں کو دوبارہ بنوا کر اپنی تاریخی وراستوں کو آنے والی نصموں کے لیے محفوظ کر دیا جائے زی سلام کے لیے پہل گام سے شوکت بیپ کی نیپور پڑھیں گے ملیٹن میں آگے پلواما کو بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ سکیم کے تائیں شاندار کارکردگی پیش کرنے کے لیے نیشنل ایوارڈ کے لیے نومینیٹ کیا گیا ہے پلواما کے ڈی ڈی سی جی ایم بھٹ کو دلی میں اس نیشنل ستی ایوارڈ سے نوازہ جائے گا واضح ہو کہ پلواما ریاست کے ملیٹنسی متاثر زلوں میں سے ایک ہے ساتھی سال دوزار اٹھارہ میں ایک سو اٹھارہ دن پلواما نے شیٹ ڈاؤن کا سامنا کیا ہے باوجود اس کے ظلے کو مرکزی حکومت کے سکیم بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے لیے نیشنل ایوارڈ سے نبازہ جا رہا ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ جب بھی آپ محنت کرتے ہیں جب کام کرتے ہیں اس کام کو جب پرکتے ہیں اس کو لوگ ایکنالیج کرتے ہیں تو واقعی طور پر اچھا انسان کو لگتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں نیشنل لیول پہ کچھ اعنامات جو ہے منسٹر اپس سوشل ویل فیر کے محکمے نے نیشنل لیول پہ اعنامز کی اس میں زلہ پلواما کو بھی منتقب کیا گیا جو کام ہم نے آئیسڈیس محکمے میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے زمن میں کیا تھا اس میں جو ہمارا آوٹریچ رہا لوگوں تک پہنچنے کے لیے اس بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ کے زمن میں جو مسیج لوگوں تک پہنچانے اور بیٹی کی اہمیت اور افادیت کو اجاہ کر کرنے کے لیے جو اس طریقے اس ڈسٹرک میں طریقے کار رہے ہیں